پی ڈی ایم کو گجنا والا کے جناس ٹیٹیم میں جلسے کی اجازت مل گئی رہنماؤں اور زل انتظامیہ کے درمیان 28 نکاتی مہائدہ تیر پا گیا جلسے کا وقت دوپہر 3 سے رات 12 بجے تک مقرر ایسو پیس کو مدنظر رکھنا لازمی قرار مہائدے کے مطابق تمام راستے کھولنے اور کنٹینرز ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا آپوزیشن جمعے کو پنڈال سجائے گی دھاندلی کا چورن اب نہیں بکے گا پہلے ہی کہا تھا کہ لوٹ مار کرنے والے اکٹھے ہو جائیں گے وزیراعظم عمران خان نے آپوزیشن سے مفاہمت کا امکان مسترد کر دیا کہا کہ یہ لوگ جلسے کریں یا دھر نہ دیں ایناروں نہیں ملے گا تحریک سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا بیگم کلسوم نواز کے انتخابی موہم پر سرکاری خزانے سے دھائی ارب روپے خرچ کیے گئے شریف فیملی کی ایک اور بینامی جائدات پکڑی گئی حکومتی ترجمانوں کے جلاس کی تحلقہ خیز اندرونی کہانی سماس سامنے لے آیا محمود رشید نے شہباز شریف کے پچیس ارب روپے کے ٹی ٹی سکینڈل کا دعویٰ بھی کر دیا تفصیلات آج سامنے لانے کا اعلان پہلے تو نو ارب روپے کی ٹی ٹییں تھیں شریف برادران کی اب کل آپ کو دھمکہ خیز خبر ملے گی پچیس ارب روپے یعنی مزید سولہ ارب روپے کی جو ٹی ٹی پروگرام ہے وہ ان کا پکڑا گیا ہے حکومت کی پشت پر کھڑے لوگ اپنا ہاتھ ہٹا لیں حکمرانوں کی کوئی دسمبر دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا مولانا فضل رحمان نے بڑی پیشگوئی کر دی کہا کہ تحریک چل پڑی منزل تک پہنچیں گے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جنگ لڑنا چاہتے ہیں مجھے تو لگتا ہے جنوری سے پہلے کہ مریم ہی نابا جی کے پاس سلی جائے جنوری کے لیے اپنی اپنی پیشگوئیاں مریم نواز نے جنوری سے پہلے حکومت کے خاتمے کا دعویٰ کیا شہزاد اکبر نے تنزیہ جواب دے دیا بولے مجھے تو لگتا ہے جنوری سے پہلے کہیں مریم ابا جی کے پاس نہ چلی جائیں یہ بھی بتا دیا مریم نواز پہلے دن سے اینارو کی کوششیں کر رہی تھی شیخ رشید کی رائے مختلف کہا اگر مریم نواز نے باہر جانا ہوتا تو اس تحریک کی ضرورت ہی نہ پڑتی پھر تو یہ تحریک ہی نہ چلتی اگر ایسا ہوتا تھا پھر تو اس تحریک کی کوئی ضرورت نہیں تھی دیکھیں نا یہ ساری سیاسی فموشی کی جو وجوہات تھی وہ اب اس کی گجائش نہیں ہے کیمنٹ نے فل پہ سکا جلکت بلتستان پر میٹنگ سے پہلے بھی اپوزیشن رہنماوں کی آرمی چیف سے دو ملاقاتیں ہوئیں کامل علی آغا قائن کشاف بتایا اپوزیشن والوں نے ایک ملاقات اپنے مفاد کے لیے کی پی ڈی ایم میں سب اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایک دوسرے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ریسنلی اس ملاقات سے پہلے جو دو ملاقاتیں تھیں میری مجودگی میں سارے مجود تھیں شباہ شریف مجود تھا حکان عباسی بھی مجود تھا راجہ پرویز اشن بھی مجود تھا بلاول بکٹو زداری بھی مجود تھا پیپلز پارٹی کے رہنما خرشیر شاہ کی انجوپلاسٹی ہوئی نہ ہی انجوگرافی وہ بلکل ٹھیک ہیں بلا جواز چودہ ماہ سے اسپتال میں ہیں جیل بھیجا جائے سینئر وکیل نے سندھ ہائی کورٹ میں پیڈیشن دائر کر دی موقف اپنایا اتنی ڈھیل دی تو پلیٹ لیٹس کم ہونے کا بہانہ بنا کر باہر چلے جائیں گے عدالت نے فرکین کو طلب کر لیا کچھ سرکاری افسران سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں وزیراعظم نے کارکنان سے زمینی حقائق کا پوچھا تو قیمتیں بتائے گئے نرخوں سے زیادہ تھی شاہوے مود قریشی کی پریس کانفرنس بتایا کہ ٹائگر فورس قیمتیں کنٹرول نہیں کرے گی بلکہ حقائق سے آگاہ کرے گی مہنگائی بڑا چالنج ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے خواتین افسران کو حراسہ کرنے کا معاملہ سندھ ہائی کورٹ نے چیف سیکیٹری اور سیکیٹری سوشل ویلفیر کو کاروائی اور کام کے مقام پر خواتین کو حراسگی سے بچانے کے قوانین پر عمل درامت کی ہدایت کر دی ایف آئی اے میں مقدمے کے اندراج کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا گیا سرکاری ملازمین نے حکومت یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا لیڈی ہلتھ ورکرز ڈی چاک پر ہی موجود پارلیوانی امور کے وزیر علی محمد کے ساتھ مذاکرات ناکام نوٹفیکیشن کے اجراء کے بغیر دھرنا ختم نہ کرنے کا عزم کہتی ہے کہ مطالبات کی منظوری تک گھروں کو واپس نہیں جائیں گی خانپور کے قریب انڈس ہائیوے پر تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل کو ٹک کر حادثے میں دو افراد جانبہاق جبکہ تین زخمی ہو گئے تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا موٹر ویز زیادتی کیس کے ملزم کی گرفتاری انعام کا اعلان ہونے پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا حیرت کا اظہار ریمارکز دیئے ملزم پکڑنا پولس کی ذمہ داری ہے اس پر انعام کیسا؟ پنجاب پولس نے ملزم عابد ملحی کے زیر حراست بھائیوں، رشتداروں اور بیوی کو چھوڑ دیا اوگرہ نے پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی دو تشاویز تیار کر لیں ورکنگ پیپر حکومت کو ارسال کر دیا پہلی تجویز میں پیٹرولیم لیوی کی شرح کم کر کے پیٹرول اور ڈیزل ایک سے دو روپے تک سستہ کرنے کی سفارش دوسری تجویز میں پیٹرول اور ڈیزل کی موجودہ قیمتیں برقرار رکھنے کی سفارش کی گئی حتمی فیصلہ وزیراعظم امدان خان کی منجوری سے ہوگا کوئٹا کا امیر بھیکاری سریاب روڈ پر موٹسائیکل نے ٹکر ماری اسپتاو میں تلاشی کے دوران جیب سے پچیاسی ہزار روپے نکل آئے مصباح الحق نے چیف سیلیکٹر کا عہدہ چھوڑ دیا ہیڈ کوچ برقرار رہیں گے پریس کانسنس میں کہا کہ عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ درست وقت پر کیا ثابت فاس بولر محمد اکرم کو نیا چیف سیلیکٹر بنائے جانے کا امکان ٹی سی بی نے رابطہ کر لیا